موسیقی اسلام علیکم نواز شریف کی صحت پر آپریشن ردل نواز کے جنرلی ڈائریکٹر کا فوجی ڈراما سٹار پلس کے جو ساس بہو والے ڈرامے ہیں بلکل انہیں کی طرح جاری ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بے شمار ٹاک شوز ہو رہے ہیں جن میں نون لیک اور اس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کے جو رہنموہ ہیں وہ بلکل ایک مظلوم بہو کی طرح اور جو قانونی ماہرین ہے وہ ایک اچھے سسر کی طرح اس بات کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو صحت ہے وہ اتنی خراب ہے اور اس کا یہ قانونی حق ہے اور اسے باہر جانے کی جو ہے مشروط جو ہے یہ ایک گورنمنٹ نے بات کی یہ غلط ہے اسے غیر مشروط اجازت ملنی چاہیے لیکن عمران یا جی کی حکومت جو ہے اس حوالے سے یہ مسلسل فوجی میک اپ سے فولی لوڈڈ ایک کپتی ساز کی طرح غیر انسانی غیر اخلاقی غیر جمہوری اور غیر قانونی رویہ کا مظاہرہ کاری آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن فائلنگ ہسٹری ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اسی ایشو پر بات ہو رہی ہے اور کل خاجہ عاصف نے جب تقریر کی تو اسپیکر نے اسے پورا موقع دیا کہ وہ اس موضوع کو ہائلائٹ کرے اور نواز شریف کے حوالے سے فوجی حکومت کا ضمیر جگانے کی ایک اور کوشش کر لے خاجہ عاصف کی تقریر بڑی اچھی تھی ٹو دی پوائنٹ تھی نواز شریف کے علاوہ خاجہ عاصف نے دوسرے پارلیمنٹیرین کے پروڈکشن آرڈس کی بھی بات کی لیکن اسپیکر نے ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور صرف اتنی وضاعت کی کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پورے ایوان کا سپیکر ہوتا ہے اور وہ سب کے ساتھ یکسان سلو کرتا ہے اسی طرح شباز شریف نے ابھی میڈیا کے سامنے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نواز شریف کی صحت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور عمران نیازی کو دھمکی بھی دی کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہوا تو میں اس کا ذمہ دار تمہیں ڈھہر ہوں گا اس کے علاوہ نون لیگ نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے اور اس وقت جب کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت جاری ہے اور اخباری خبر کے مطابق فوجی حکومت نے عدالت کے سامنے یہ موقف دیا ہے کہ چونکہ نواز شریف سزائی آفتہ ہے اس لیے بغیر سیکیورٹی بانڈ کے اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے عمران نیازی خود تو پچھلے کئی دنوں سے اس حوالے سے موہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا ایک وزیر جس کے نام کی ٹنل کا حالی میں عمران نیازی نے افتتہ بھی کیا ہے وہ اس حوالے سے ایسے بیان دے رہا ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹنل پراجیکٹ کے یہ جو دونوں پارڈنر ہیں اس بات کے حق میں ہے کہ نواز شریف کو بغیر سیکیورٹی بانڈ کے باہر نہ جانے دیا جائے مراد صحیح نے اس حوالے سے اسمبلی میں اور ویسے جو زبان استعمال کی ہے وہ عمران نیازی کی ڈکشنری والی ہے عمران نیازی کی کابینہ میں فوجی کوٹے والے وزیر جو ہیں وہ بھی مسلسل نون لیگ والوں کو اسی بات کا تانہ مار رہے ہیں کہ انہیں مال زیادہ پیار ہے اس لئے وہ نواز شریف کی صحیح کا خیال نہیں کر رہے اور سیکیورٹی بانڈ نہیں دے رہے ہیں اس سارے معاملے میں ٹویٹر والا جرنیل جو ہے وہ آگ لگا کر سائٹ پر ہو جانے والی جو نند ہوتی نا وہ اس کا کردار ادا کر رہا اس نے اپنے باس کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کی اور مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ وہی خاموشی ہے جس کے بارے میں اس نے ایک بار کہا تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے میری ذاتی راہے میں اس سیاسی جرنیل کی یہ جو خاموشی ہے وہ اسی مشرقی دلن کی طرح ہے جو نکاح کے وقت قبول ہے قبول ہے زبان سے کہنے کی بجائے لاج کے مارے چپ رہتی ہے اور نکاح خان اور گواہ اس چپ کو ہاں تصور کرتے ہوئے نکاح کو شریل عبادہ پینا دیتے ہیں ٹویٹر والا جرنیل اتنے بڑے سیاسی طفان پر اسی لئے چپ ہے کہ اس کی اور اس کے بعض دونوں کی مرضی اور آشیرباد سے یہ جو مشن ہے یہ مکمل ہو رہا ہے ان لوگوں نے اپنے فوجی وزیروں کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ میڈیا میں اور کابینہ میں ایڈی چوٹی کا زور لگاتے رہیں تاکہ نواز شریف علاج کے لئے باہر نہ جا سکے اور جنرل باجوا کی ایکسٹینشن تک کوئی ایسی میڈیکل رپورٹ سامنے نہ آسکے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ نیب کی حراست میں نواز شریف کی صحت کے ساتھ کیا ڈراما ہوا اور پھر اس رپورٹ کو جواز بنا کر جنرل باجوا کے جو فوجی مخالفین ہیں وہ ملانا فضل الرحمان کے پلان اے اور پلان بی کے وجہ سے پہلے ہی کافی طاقتور ہو چکے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس رپورٹ کا ٹانک پی کر وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں اور جنرل باجوا سے گھر جانے کا یہ ان کا مطالبہ ہے وہ اور تیز ہو جائیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت جاری ہے لیکن اس کا فیصلہ جو بھی آئے عمران نیازی اس پر عمل درامت سے گریز کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ پرویز مشرف کا جو قانونی بھائی ہے فروغ نصیم وہ اسے کوئی ایسا قانونی سکم نکال کر دے جس سے یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہے ہیں مریب نواز شریف نے ایک مختصر سا انٹریو دیا اور کہا ہے کہ اگر میں نا امید ہو جاؤں گی اور مجھے دیوار سے لگائیں گے تو پھر مجھے جو نہیں بھی کرنا وہ بھی کرنا پڑے گا اور عوام کے سامنے لانا پڑے گا اس مختصر سی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت نون لیگ میں شعباز شریف کی جو حکمت عملی ہے اسی پر کام ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو ابھی تک راولپنڈی والوں سے خیر کی توقع ہے مریب نواز شریف نے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا قید کٹی جیل حکام کا غیر انسانی جرنیل کا میڈیا ٹرائل جو ہے وہ بھی فیز کیا لیکن نواز شریف کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس کے نظریے کے ساتھ وابستگی اپنی برقرار رکھی اور ایسی کوئی کمزوری نہیں دکھائی جس سے نواز شریف کے لیے اپنے جو ہے اس کا سیاسی سٹانس تھا اس پر کھڑے رہنا مشکل ہو یا اس کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھنے میں کوئی رکاور پیش آتی ہو لیکن اب زمانت پر رہا انہیں کے بعد مریم نواز کی مسلسل خاموشی اور اس تازہ ترین انٹریو سے کچھ ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کی صحت کے حوالے سے دباؤ کا شکار ہو گئی ہے اور اس نے یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پر شہباز شریف کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے حوالے کر دیا مریم نواز شریف کی جو یہ دیوار سے لگانے والی باتیں ہیں اور عوام کو بتانے کی جو دھمکی ہے اس کا قبضہ گروپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ لاتوں کے بھوت ہیں اپنی بات بھی لات مار کر منواتے ہیں اور لات کھا کر ہی دوسرے کی سنتے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی مریم نے چند ویڈیوز کو باہر بجوانے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے لیکن اس دھمکی کے باوجود اس قبضہ گروپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا اس کے بعد بھی مریم کو دوبارہ قید کیا اور دور حراست کے دوران اس کو قانونی سہولتوں سے بھی محروم رکھا اس کی یہ ایک بار پھر دیوار سے لگانے والی بات جو ہے یہ راول پرنڈی والوں کے کان تک نہیں پہنچے گی کیونکہ نہ تو مریم اور نہ ہی شباہ شریف اس ڈرامے کے جو اصلی کردار ہیں ان کی طرف کھل کر اشارہ کر ہیں شباہ شریف نے کل بھی جو ساری ذمہ داری عمران نیازی پر ڈالنے کی بات کی ایسی دھمکیوں کا عمران نیازی پر کوئی اثر نہیں ہوگا نواز شریف کو روکنا یا بھیجنا اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ایک ایسا کندہ ہے جس پر قبضہ گروپ بندوق رکھ کر نواز شریف کو نشانہ بنا رہا ہے عمران نیازی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اقتدار میں عوان کے ووٹوں سے نہیں آیا اس لئے اگر سارا پاکستان بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کی سیاسی سیحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کی جو یہ کرسی اس وقت وہ کمزور ہوگی کیونکہ یہ کرسی کاغذی ووٹوں سے نہیں بلکہ فوجی سٹیل کی مدد سے بنی عمران نیازی نے تو بے شرمی اور بے حیائی کی بلندیوں کو چھوا آپ اس کا انٹرویو دیکھ لیں کہ وہ اس نے ایک فورن میڈیا کو دیا تھا اور اس میں یہ کہا کہ قانونی اور غیر قانونی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب آپ کے دماغ میں ہوتا ہے جسے آپ چاہیں وہ قانونی ہوتا ہے جسے آپ سمجھیں وہ غیر قانونی ہوتا ہے تو جس شخص کی سوچ اس حد تک ہو اور اس کے اردگرد بھی اسی طرح کے بے زمیر لوگ ہیں یہ ٹولہ قبضہ گروب کی مدد سے جب تک ممکن ہوگا اپنی دکان اسی طرح چلاتا رہے گا جس دن ان کے سرپرست کا بوریا بستر گول ہوگا یہ لوگ بھی اپنی دکانیں بند کر کے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اور پھر کسی نئے جرنیل کی پرموشن کا انظار کریں گے کہ وہ آرمی شیف بنیں اور پھر اس کے فیض سے بنی گالہ ایک بار پھر آباد ہو جائے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ چند روز پہلے ڈیڑھ گھنٹے میں قانون سازی کا ان لوگوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا اور درجن بھر آرڈی نے انس اور بل پاس کر دی لیکن اب کچھ ہی دنوں میں ان سب پر یو ٹرم لینے کا اعلان کر دیا شعباز شریف کو اگر واقعی اپنے بھائی کی جان عزیز ہے تو پھر اسے اپنی حکمت عملی کو فوری طور پر تبدیل کرنا ہوگا نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا عمران نیازی یا پاکستان کی کسی عدالت کے بس میں نہیں ہے اس کے لیے عوامی عدالت کے پاس جانا ہوگا اور اگر یہ اس کے بس کا روگ نہیں تو پھر جہاں اس نے اپنی جو ایک کمپرومائز والی اور مفاہمتی سیاست ہے اس کے ذریعے اب تک بہت کچھ کیا ہے تو وہاں ایک اور سیکیورٹی بارڈ جو ہے اس کا بھی انظام کر دیں لیکن یہ وہ والا سیکیورٹی بارڈ نہیں ہے جو کہ عمران نیازی مانگ رہا ہے بلکہ میں اس سیکیورٹی بارڈ کی بات کر رہا ہوں جو قبضہ گروپ کا جو موجودہ ہیڈ ہے وہ اس سے مانگ رہا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ویڈیو پر آپ کے کامنٹس اور آپ کے فیڈبیک کا انظار رہے گا ویڈیو کو اسی طرح دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ